ویلکم بیک اور بات کریں گے خانکہ ڈوگرہ کے حوالے سے خانکہ ڈوگرہ میں پنجاب کے روایتی کل کبڈی کے مقابلے منقض ہوئے جس میں پنجاب کے مختلف ازلاح سے تعلق رکھنے والے کھلاریوں نے حصہ لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مدسر علی بھٹی کی ریپورٹ میں خانکہ ڈوگرہ میں فری سٹائل کبڈی کے مقابلے کا انقاض کیا گیا جس میں پنجاب کے مختلف ازلاح سے آئے ہوئے کھلاریوں سمیت مقامی کھلاریوں نے بھی حصہ لیا جبکہ ایک مقابلے کو دیکھنے کے لیے دور تراز کے علاقوں سے ہزاروں کی تدار میں شاکین ایک بڈی نے شرکت کی کھلاریوں نے شاندار کھیل کا مزہرہ کر کے شاکین سے خوب دار سمیتی کھل کے توران کھلاریوں نے خوب طاقت کا مزہرہ کیا اور اپنے مدے مقابل پر چانٹوں کی بھرپور وار کرتے ہوئے مدان سے باہر لجاتے رہے شاکین ایک بڈی کے مطابق نوجوانوں کو نشے جیسی برائی سے مفوض رکھنے کے لیے صحت مند سرگرمیوں کا فروغ انتہائی ضروری ہے صحت جو ہوتی ہے مندے کی انر جو تھنکنگ ہوتی ہے اس میں چینجنگ آتی ہے تو اس لیے ہمیں یہ دوسری کھیلوں کی بجائے بھی یہ کبڈی کو زیادہ کہ یہ نشے کا دور ہے لوگ جو ہے نشے قیادی ہونے کی بجائے ان کو یہ رغبت ہو کہ یہ کبڈی کی جو ہے اپنی جان کیونکہ یہ پنجاب ہے یہ پہلوانوں کی درتی ہے اور آج جو ہے وہ پہلوان ہم نے دیکھے ہیں جو ہم نے ٹی وی میں دیکھے تھے یہ ملک میں پہلے ہی دشتگردی بہت ہے اور یہ جو خیلے ہیں یہ مصبت پہلوں ہیں کیونکہ جہاں پہ مدان خیل کے مدان جو آباد ہوتے ہیں وہاں پہ آسپیٹل جو ہیں وہ احران ہوتے ہیں اور ایسی کبڈی علاقے میں کہیں کہیں دیکھنے میں آتی ہے اور اس کبڈی کی ریس کرتے ہوئے یہ اس کو دیکھتے ہوئے دوسرے علاقوں میں جو بزرگان ہیں ان کے عرص مبارک پر بھی ان کبڈیوں کا احتمام اب ہونا شروع ہو گیا ہے کبڈی کے ان شاندار مقابلوں میں نوجوان نسل کی بڑی تعداد اس بات کی آکاسی کرتی ہے اگر حکومت کبڈی سمیت روائیتی کھیلوں کی سرپرستی کرے تو ستمند سرگرمیوں کو فروغ دے کر نوجوان نسل کو نشے اور دیگر بڑھائیوں سے مفروض رکھا جا سکتا ہے دوسرہ علی بٹی دن نیوز خان کا ڈوگرہ دوسرہ